ملک میں موصلہ دھار برسار سندھ اور بلوچستان پانی پانی 172 میلی میٹر بارش نے سکھر کو ڈبو دیا لہور فیصل آباد ملتان حیدر آباد لارکانہ میں جل تھل ایک ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت تپکنے لگی کوٹ ادو میں بجلی کے میٹر جل گئے باغ کے چکنائی نالا میں ٹرک بہ گیا پانی سکول میں داخل لینڈ سلائڈنگ سے سرکیم بلوک جنوبی وزیرستان سے سیلاوی ریلہ ٹانک میں داخل بجلی کمپنیوں کے سارفین سے چھالیس ارب نینانوے کروڑ روپے نکلوانے کی تیاری بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں بائیس ارب چھالیس کروڑ مانگ لیے ٹرانسمیشن اینڈ ڈیسٹریبیوشن لاسز سمیت دیگر مد میں بھی اربوں روپے طلب تحفظ نہیں دیں گے تو کوئی پاور پلانٹ نہیں لگائے گا کیپیسٹی چارجز کئی ممالک میں ہیں یہ پلانٹ اس وقت لگے جب چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیرنگ تھی وزیر مملکت برائیت اوانائی علی پرویز ملک کی آز نیوز کے پروگرام دس میں گفتگو کہا آئی پی پیس کی گردن کاٹنا بھی چاہیں تو ٹیریف کنٹرول نہیں کر سکتے وزیر آدم پاکستان کو پھولے پاکستان کا پیکج آناؤنس کرنا ہے کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا بجلی بلوں پر ریلیف کے معاملے پر اتحادی آمنے سامنے مصطفیٰ کمال کے بیان پر مریم نواز بول پڑی کہا پنجاب نے ریلیف مفت نہیں دیا اپنے بجٹ سے پینتالیس ارب ادا کیے آپ بھی سندھ حکومت سے کہہ کر عوام کو ریلیف دلوائیں مصطفیٰ کمال بولے ریلیف کا مطالبہ پنجاب سے نہیں ریاست کے سربراہ سے کیا تھا سندھ حکومت کا رویہ اچھا ہوتا تو آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی پیز حمید کی گرفتاری پر خوف زیادہ نہیں اگر ڈرتا تو جیڈیشل کمیشن کی بات نہ کرتا بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں وکلا اور پارٹی لیڈرز کے ذریعے آرٹیکل اور پیغام باہر بھیجوا سکتا ہوں کسی جیل افسر کی ضرورت نہیں پارٹی رہنماؤں سے بلاقات میں سیاست نہیں تو کیا موسم پر بات کروں جنرل فیض کے رئیس کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آرہا ہے جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں اس سازش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولتکاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سیاسی گھٹ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں ملک کے خلاف سازش کے سرگنا بانی پی ٹی آئی اور سہولتکار فیض حمید تھے وزیر تلات اتتارر کہتے ہیں چاہے کوئی ساقب ہو یا نصار فیض حمید سے شروع ہونے والا احتساب کا دائرہ آگے بڑھے گا شکیل خان کا وزیر عالی علی امین پر بیس کروڑ روپے لینے کا الزام خیبر پختونخواہ کابینہ سے مصطافی وزیر کا مبینہ تحریری جواب کہا سیکیٹری اصد نے نوٹس کے بغیر منپسند افراد کو چھے عرب روپے جاری کیے فنڈز میں کمیشن لینے کی شکایات محصول ہوئی گاڑی اور پانچ کروڑ کی آفر ہوئی تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اقبال آفیدی کے خاتون کے لباس پر نازیبہ ریمارکس پر سپیکر قومی اسمبلی کا نوٹس تحقیقات کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پندرہ روز میں رپورٹ پیش کرے گی مبارکسانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظرسانی درخواست سپریم کورٹ میں اس سماعت کے لیے مقرر چیف جیسس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بائیس اگست کو دن گیارہ بجے سماعت کرے گا منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور عدویات سے متعلق بریفنگ انٹری پوائنٹس پر ہائی الٹ، ٹیسٹنگ تیز کرنے کی ہدایت کورڈینیٹر برائے صحت مختار احمد کہتے ہیں بخار کی صورت میں عام بخار کی دوا لی جا سکتی ہے بخار اور ریش یا فلو لائک سیمٹم یا باڈی ایکس یعنی کہ جسم میں دردیں وغیرہ اگر وہ ڈویلپ ہو رہی ہیں تو ان کو ضرور آئیسولیٹ کر دیں پہلے فیس کے اندر ان کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں پیراجی کی مرکزی شارعہیں حکومتی ادم توجہی کی نظر خستہ حال راشد بناز روڈ پر گڑھے پڑھنے سے شہریوں کا گزرنا محال پاک کالونی کی سڑک پر گاڑیاں ہچکولے کھانے لگی شہری مہروں سمیت کمر کے دیگر امراض کا شکار موٹر سائیکل والے فیملی والے احساس ہی نہیں ہے ان لوگ ساف نظر آ رہا ہے کتنا برا حال ہے اور روڈز کا حال لے سکتے ہیں کیا حال ہوا ہے روڈز کا اور یہ سالوس ہے مطلب کوئی منٹیننس کچھ بھی نہیں ہے ارشد ندیم کی تاریخی پذیرائی گورنر ہاؤس پنجاب میں ریڈ کاپٹ ویلکم پھول نچاور گورنر نے بیس لاکھ کا چیک دیا سندھ حکومت کی طرف سے گاڑی بھی توفے میں دی نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا ایک کنال کے پلوٹ کا توفہ ارشد ندیم کی ایمجنسی اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بھی شرکت خلیل الرحمان قمر ہنی ٹرپ کیس میں مرکزی ملزمان آمنہ ارود سمیت نو ملزمان کا مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پولیس کی استعداء منظور کر لی ملزمان کو یکم ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پاکستان میں پہلی مکس مارشل آرچ سیشن چیمپینشپ میں شرکت دو خاتون فائٹر سمیت بھارت کا تیرہ رکنی سکوارڈ واہگا بارڈر سے لاہور پہنچ گیا مکس مارشل آرچ کے مقابلوں کا آغاز آج ہوگا